ہلو اور اسلام علیکم لوگوں سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہجامہ کے تعلق سے اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی یوٹیوب چینل پر جس میں ہم نے ہجامہ کے تعلق سے کام پر ڈیٹیل بات کی تھی پھر کچھ لوگوں نے ہم سے یہ سوالات کی اور ریکویسٹ کی کہ ہم صرف ہجامہ کے دین پہلو ہے یعنی کہ جو سنت والا پہلو اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرائیں ایک ویڈیو بنائیں تو ہم آج بات کریں نہیں سرکت ہجامہ کے دو سوالوں کو ایڈرس کرتے ہوئے کہ کیا ہجامہ سنت ہے نمبر دو کیا ہجامہ سے سبی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے یا ہجامہ سبی بیماریوں کا علاج ہے تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کیا ہجامہ سنت ہے اس بارے میں بہت آسان طریقی سے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہجامہ علاج سنت ہے ہجامہ سنت نہیں ہے آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ آپ یوٹیوب چینل پر جائیے بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے جو ہجامہ کر رہے ہیں نون ایکسپرٹ بھی جو اس کے لئے الیجیبل نہیں ہے اور ایکسپرٹ نہیں ہے اور ایکسپرٹ بھی جو صرف سنت کے نام پر ہجامہ کر رہے ہیں جنہوں نے صرف کمائی کا ذریعہ اس کو بنا لیا ہے بیماری کی حالت میں کرانا چاہیے پہلی چیز اللہ کے نبی نے جو بہت آیا ہجامہ کرایا وہ بیماری کی حالت میں ہی کر آیا تھا اور جن لوگ کو ہجامہ کرنے کا ریکمنڈ کیا ان کو بھی بیماری کی حالت میں ہی تھا رہا یہ سوال دکھیا ہم صحت کی حالتوں میں ہجامہ کرا سکتے ہیں تو اس میں یہ بات جانی ضروری ہے کہ ہم صحت کی حالت میں بھی ہجامہ کرا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایکسپرٹ سے رائے لیں اور یہ جانے کے کیا ہم ہجامہ صحت کی حالت میں کرانے کے یہ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجامہ ان لوگوں کو صحت کی حالت میں کرانا چاہیے جن کو کسی بیماری کے ہونے کا خطرہ ہو مثال کے طور پر کچھ لوگ جیسے ہی گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے ان کو کچھ سکین کی بیماریاں ہو جاتی ہیں یا ہیڈیک ہونے لگتا ہے یا کچھ لوگ جیسے سردی کا موسم آتا ہے تو ان کو سردی کے موسم کی بیماریاں یعنی زکام ہو جانا یا نزلہ ہو جانا یا ریسپیریٹری سانس لینے کی بیماریاں یا سردھرد کی بیماریاں ہونے لگتی ہیں تو ان لوگوں کو ہجامہ کرانا چاہیے تاکہ وہ بیماری سے بچ سکیں لیکن صحت کی حالت میں ہر ایک کو ہجامہ نہیں کرانا چاہیے اگر آپ کو ہجامہ کرانا ہے صحت کی حالت میں تو آپ ایکسپیٹ کرائے لیں اپنی مرضی سے ہجامہ نہ کریں کیونکہ آج کل یہ بہت عام ہو گیا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ سب ہمیں ہجامہ کرانا ہے ہم اسے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہجامہ کیوں کرانا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی سرس سنت کے نام پر ہجامہ کرانا چاہتے ہیں اور ہجامہ کیونکہ ایک سنت ادا ہو جائے گی تو بلکہ ایسا نہیں ہے آپ اپنے بلا وجہ اپنا خون کو اخراج نہ کریں آپ ان کو خراب نہ کریں بلکہ اگر بیماری ہے تو ہجامہ کرائیں یا اگر کسی بیماری ہونے کا خطرہ ہے آپ کو کہ کسی خاص موسم میں ہے کسی خاص چیز کھانے کے بعد آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو آپ ایکسپیٹ کے سپر ویزن میں اس سے پرائے لیں اگر وہ آپ کو منشورتہ دیتا ہجامہ کرانے تو ہجامہ کرائیں اور ایکسپیٹ سے ہجامہ کرائیں یعنی کہ وہ لوگ جو یونانی سے تعلق رکھتے ہیں بی او ایم ایس کی ہوئے ہیں گرائجویٹ ہیں بی او ایم ایس گرائجویٹ یا بی ایم ایس این ڈی ہیں بوس گرائجویٹ ہیں یہی لوگ ہیں جو ایلیجیبل ہیں تو نون ایلیجیبل لوگوں سے یا نون ٹیکنیکل لوگوں سے جو اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں جو اس ہجامہ کو پراؤں نہیں کر سکتے صرف کوئی ایکسپیٹی کے طور پر کرنے ان سے ہجامہ نہیں کرانا چاہیے دوسرا سوال کیا ہجامہ صلی بیماریوں کا علاج ہے تو یہ ایک ایگزاجریشن ہے ایک بڑا چڑھا کر بتانے والی بات ہے ہجامہ ہر ایک بیماری کا علاج نہیں یعنی کہ ہر ایک مرض میں ہجامہ نہیں کرانا چاہیے اور نہ ہی ہجامہ ہر ایک بیماری کا علاج ہے اگر ایسا ہوتا جو لوگ سنت کے نام پر اس کو پروپگیٹ کر رہے ہیں کہ سبی بیماریوں کا اسے علاج ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے جن احادیث میں ذکر کیا ہے ہجامہ کا انہی احادیث میں ساتھ ساتھ بہت سی حدیثوں میں دوسری چیزوں کا ذکر بھی آتا ہے جسے عملکی کا ذکر آتا ہے خجور کے استعمال کا ذکر آتا ہے کلونجی کے استعمال کا ذکر آتا ہے یا زیتون کے استعمال کا ذکر آتا ہے انجیر کے استعمال کا ذکر آتا ہے تو اگر ہجامہ سے ہی ساری بیماری کا علاج ہے تو تو ان کے ساتھ یہ چیزوں کا ذکر نہیں آنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجامہ ہر ایک بیماری کا علاج نہیں ہے اور سنت کے نام پر اس کو زبردست نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ ایکسپرٹ سے رائے لیں اور اگر ایکسپرٹ آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کو ہجامہ کرانا چاہیے تو آپ ہجامہ کرائیں نہیں تو ہجامہ نہیں کرائیں دوسرا سوال ہے کہ ہجامہ ہر ایک بیماری کا علاج نہیں بہت ساری بیماری کا علاج ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں میں بیسٹ علاج ہے لیکن ہر ایک بیماری کا علاج اجامہ نہیں ہے اس لیے اس کو اور ایگزیجنیشن سے یا بہت زیادہ بڑھا چڑھانے سے بچنا چاہیے اور ایکسپرٹ کے سپر ویزن میں اجامہ کرانا چاہیے بہت کچھ شکریہ